غدیر خم کے موقع پر جب آپ حاج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے آمیل ہوگے خلاصہ کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہلِ بیت تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی نائنصافی کی ہے اور اہلِ بیت کے ساتھ بھی نائنصافی کی ہے درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ کیا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے تو اللہ اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے وہ بھی میں نے بتا دی اور جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تین کام اپنے اولاد کو سکھاؤ قرآن میری محبت میرے اہلِ بیت کی محبت تو آو بھائی ہم اپنے ملک کے لیے بھی ایک اچھے پاکستانی بنیں حضور کی اہلِ بیت کا آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث ہے صحیح ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و اترتی اہلُ بیتی اب کون انکار کر سکتا ہے ہم چھوڑ دیں بخاری اور مسلم کو بھائی اگر اہلِ بیت اور حسین شیعوں کا ہے تو چھوڑ دیں بخاری کو اور چھوڑ دیں مسلم کو سب کتابیں اٹھا کے پھیک دیں کہاں سے اپنا دین لائیں گے آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں اگر ان دونوں کو دامن تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوں گے فرمایا ایک اللہ کی کتاب کتاب اللہ اور ایک اترتی اہلُ بیتی میری اترت اور میری اہلِ بیت آپ پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیت ہیں میں اپنے اہلِ بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے دھراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے دھراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں حضرت امام ابن کسیر بڑے بڑے علماء احل سنت وہ یہ لکھتے ہیں کہ سوالہ کے اجتماع میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا میں تمہارے بھی اس دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلے فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسری میری احل بیت ہے اور قرآن اور آل کا رشتہ یہ ہے یہ آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آل بیت اور قرآن دونوں اکٹھے ہوزے کوسر میں میرے پاس آئے گا یہ امت کی ضرورت ہے اگر اہل بیت سے امت پیار کرتی ہے تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے خود فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں لا وارس نہیں چھوڑ کے جا رہا جن چیزوں کو حضور بھی باری کہیں وہ کتنی باری ہوں وہ دو چیزیں کون سی ہیں اول ہما کتاب اللہ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب اس میں ہدایت ہے اس میں روشنی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تم گمرا نہیں ہوگے اور دوسری بات وہ اطرتی اہل و بیتی میری اطرت میرے اہل بیت اور تین مرتبہ فرمایا وہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے معاملے میں کوتا ہی نہ کرنا ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو تم کبھی بھی کمرا نہیں ہوگی